بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم حافظ محمد فاروق عظیمی کی طرف سے اسلام علیکم ناظرین سب سے پہلے میرے چینل قاضی ہیلتھ کیر کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچ سکے آج کی ویڈیو ان حضرات کے لیے جو بیوی سے پہلے ہی فارغ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی ٹائمنگ بڑھانا چاہتے ہیں مطلب کہ وہ جنسی لمحات سے بھرپور لطف اندوز نہیں ہوتے تو ان کے لیے آج جو میں نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں انتہائی شاندار نسخہ ہے اس نسخہ کے استعمال کے بعد ان کی جو ٹائمنگ ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی اور وہ جنسی لمحات سے بھرپور لطف اندوز ہو سکیں گے اپنا جو سیکس کا ان کا جو دورانیا ہے وہ بڑھ جائے گا اپنی بیوی کو بھی مطمن کر سکیں گے اور خود بھی ذنی طور پر وہ ریلیکس ہو جائے گے تو آج کا میرا نسخہ جو ہے وہ خاصل خاص ٹائمنگ کے حوالے سے ہے کہ سیکس کے دوران ٹائمنگ کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے تو آج جو نسخہ میں آپ کو بتاؤں گا اس نسخے کو آپ نے چالیس دن مسلسل استعمال کرنا ہے اس کے استعمال کے بعد آپ کی جو ٹائمنگ ہے وہ ہمیشہ کے لیے منٹوں سے گھنٹوں پر چلی جائے گی اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جو نسخہ ہے آپ کے جو مادہ کو گاڑا بھی کرے گا اور ساتھ ساتھ اس کا ایک اور بھی جو فائدہ وہ یہ ہے کہ آپ کے نفس میں تناؤ بھی پیدا کرے گا کیونکہ ٹائمنگ ہو اور تناؤ نہ ہو تو وہ بھی جن سی لمحات میں آپ وہ نہ ہی عورت کو سیٹسفائیڈ کر سکتے ہیں اور نہ خود ہی ذہنی طور پر وہ آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں تو آج کا میرا جو نسخہ ہے یہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی ٹائمنگ کو بھی بھرکور کرے گا اور آپ کے نفس میں بھی سختی لائے گا نسخہ نوٹ فرمالیں انتہائی سادہ اور آسان سا نسخہ ہے لیکن اثرات کے لیہاں سے انتہائی زبردست نسخہ ہے آپ اسے کسی بھی پنساز ٹور سے آسانی کے ساتھ خرید کر کر بیٹھ کر بنا کر استعمال کر سکتے ہیں تو نسخہ نوٹ فرمالیں سب سے پہلے ریگ مائی دس گرام اکر کرا دس گرام مستگی رومی دس گرام دارچنی پانچ گرام اور زافران پانچ گرام یہ تمام چیزیں الہدہ الہدہ بریق پیس کا صفوف بنا لیں طریقہ استعمال صبح و نیار مو آدھا چمچ ایک پاودائیں کے ساتھ اور رات کو سوتے وقت کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے خالی پیٹ آدھا چمچ ایک پاود دودھ کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اس نسخے کے چالیس دن کے مسلسل استعمال سے آپ کی ٹائمنگ بھرپور ہو جائے گی آپ کی توقع سے بھی زیادہ ہو جائے گی اور آپ اپنی بیوی کو بھی مطمئن کر سکیں گے تو ناظرین اس کے علاوہ آپ آپ کی فیملی یا دوست حباب میں کوئی بھی کسی بھی مرض میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ لا تکنا تو من رحمت اللہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی مرض پیدا نہیں کیا جس کا علاج نہ ہو تو بالخصوص مردانہ کمزوری کے حوالے سے آپ کی فیملی یا دوست حباب میں کوئی بھی جریان احتلام انتشار کی کمی ٹائمنگ کی کمی جیسے کسی بھی مسئلہ یا مرض میں مبتلا ہے تو آپ میرے ان دیئے گئے نمبروں پر رابطہ کریں آپ کار بیٹھے آسانی کے ساتھ میری میڈیسن منگوا سکتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ میری میڈیسن پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں مکمل رازداری کے ساتھ پجوائی جا رہی ہے تو اگر کچھ لوگ مجھ سے ملاقات کے لیے آنا چاہیں تو جی بسم اللہ دوا خانے کا پتہ نوٹ فرمالیں قاضی دوا خانہ دیپال پور سیٹی زیلا اکھارا آنے سے پہلے کال پر رابطہ ضرور کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حمی و ناصر اللہ حافظ